موسیقی یہ نیچے سے بلکل بھی نہیں جلا تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور جی آج ہم بنانے لگے ہیں بریانی I know آپ میں سے بہت سے لوگ بہت اچھی پورفیک زبردست مزددار قسم کی بریانی بناتے ہوں گے لیکن مجھے بہت سارے میسج آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پروپرلی دوبارہ سے بریانی کی ریسیپی فرام در سکرچ بتا دیتی ہوں تاکہ جو نئے بچے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی مشکل نہ ہو یہاں پر ہے ہمارے پاس فرائیڈ پیاز جنجر گارلک پیز دہی اور ٹیماتر پیاز میں نے پری فرائیڈ یوز کیا ہے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کو تیل میں پیاز کو سلائس کر کے فرائی کرنا پڑے گا پوری لسٹ جو ہے انگریٹینٹس کی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو بلکل بھی پریشان نہ ہو وہاں سے آپ فل ریسیپی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگیا سپیشل بریانی مسالہ جس کی وجہ سے بریانی میں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس میں گرین الائچی کی کونٹیٹی زیادہ ہے زیرہ ہے لانگ مجھے خود پسند نہیں ہے تو میں تھوڑے لیتی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں مگر کوشش کریں کہ گرین الائچی زیادہ ہو اس کے علاوہ اس میں جائفل ہے اور جاویتری ہے اور اس کو دیکھ لیجئے یہ چھالیا کی طرح ہوتی ہے اس کو آپ گریٹر کی مدد سے جو ہے نا اب آتے ہیں کورمے کا سالن بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو نمک مرچ دھنیا پاوڈر گرم مسالہ کالی مرچ اور یہ جو بریانی کا مسالہ پیس ہے وہ اس کے ساتھ سفید زیرہ تھوڑی سی ہری الائچی اور حلدی بیچ میں جو نظر آ رہا ہے وہ چاٹ مسالہ ہے آپشنل ہے مگر اس سے اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اب یہاں پہ جو ہے وہ میں آلووں کو بوائل کر رہی ہوں تھوڑا سا نمک ڈال کے میں ان کو بوائل کروں گی کبھی کبھی میں ان میں فوڈ کلر بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ آلو جو ہے نا بعض آلو اتنے نیک شریف ہوتے ہیں کہ ایک منٹ میں گل جاتے ہیں لیکن کچھ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ آخری ٹائم تک کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں گلنا ہے تو بھئی اس مشکل میں میں نہیں پڑتی مجھے نہیں اچھا لگتا تو اس لیے میں آلووں کو الگ سے بوائل کر کے رکھوں گی اور یہاں پہ تیل کو میں شدید قسم کا گرم کر لوں گی اگر آپ کے پاس فرائٹ پیاز ہے تو تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو اس سٹیج پہ پیاز کو آپ تھوڑا سا فرائے کر لیجئے اور اس کے اندر پھر چکن ڈال دیجئے چکن ڈال کے تیز آنچ پہ جو ہے وہ آپ نے اس کو بھوننا ہے بریانی کا یقین مانے کوئی کام میں سلو فلیم پہ نہیں کرتی ہوں کھلا ورطن لیجئے جس کا مو بہت بڑا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ چکن ڈالیں اور جو بھی گوشت آپ نے ڈال لیا اور اس کو اچھی طرح سے بھونے تیز آنچ پہ جب تک اس پورے گوشت کا پانی نہ چلا جائے اور اس گوشت کے اوپر اس طرح کے مارکس نہ آ جائیں کہ وہ اچھی طرح سے فرائے ہو گیا جب وہ فرائے ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اندر میں ادرک لحسن کا پیز ڈالوں گی چونکہ میں فرائٹ انین یوز کر رہی ہوں تو اس سٹیج پہ میں ڈال رہی ہوں اگر آپ نے پہلے سے ان کو فرائے کر لیا ہے تو وہ آلریڈی اس مسالے میں شامل ہوں گے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دہی یہاں پہ بھی میں نے فلیم بلکل بھی سلو نہیں کیا ہے کیونکہ جب آپ اس کے اندر دہی ڈال لیں گے تو خود بخود تمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا آپ نے دہی کو بھی اچھی طرح سب مکس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہائی ہیٹ ہی رہے تاکہ جلدی سے دہی کا پانی بھی ایوپریٹ ہو اور اس کے اندر آپ ڈال دیں سارے مسالے اور ساتھ ساتھ اپنے آلووں پہ بھی نظر رکھیں جو آپ نے بوائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو چھوری کی مدد سے چیک کریں وہ پل پلے نہیں ہونے چاہیے اچھے سے جب وہ گل جائے تو اس کا پانی نکال دیجئے اور آلو سپریٹ کر کے رکھ لیں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کشمیری لال مچ اور کشمیری لال مچ آپ ایک سے دو ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اگر مرگی کی کونٹیٹی دو مرگیوں جتنی ہیں میں نے اس وقت دو مرگیوں کی بریانی بنانی ہے تو میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب یہ ڈال دی کشمیری لال مچ اس سے بہت اچھا لال رنگ آئے گا اور آپ دیکھ لیں کہ لیکوٹ کی کونٹیٹی کافی کم ہے لیکوٹ کی کونٹیٹی جتنی کم ہوگی مرگی اتنی آپ کے کنٹرول میں ہے ابھی تک مرگی جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہی گلی ہے ابھی اس میں ففٹی پرسنٹ گنجائش ہے تو آپ دیکھ لیجئے آپ نے مسالے کی اچھی بھونائی کر لی اور اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر ڈالے کیونکہ دہی بھی پانی چھوڑتا ہے مرگی بھی پانی چھوڑتی ہے ٹیمارٹر بھی پانی چھوڑتے ہیں اگر سب چیزیں ایک ساتھ پانی چھوڑیں گی تو پھر مرگی تو پھر بیچ میں سویم ہی کرے گی اور پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو بس مین آئیڈیا یہ ہے کہ کھول کے تیز آنچ پہ پکائیں سارا دہی اور مرگی کا پانی خوشک ہو جائے ٹیمارٹر ڈال کے اس کے بعد اسے دھک کے دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیجئے میڈیم فلیم پہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں گے اندر مکس ہو جائیں گے مسالہ زبردست تیار ہو جائے گا آلو ڈال دیجئے آلو کے ساتھ اس کو تین چار منٹ تک پکنے دیں تاکہ آلو جو ہیں وہ ابزورپ کر لیں سارا کا سارا مسالہ اور خوبصورت خوش رنگ ہو جائیں ایسا نہ لگے کہ پڑوس سے آئے میں لگے کہ بریانی کا ہی پاتھیں اور یہ ہے پودینہ جو میں نے فریزر میں فریز کر کے رکھا تھا کسی نے مجھے کہا تھا یہ گرین رہے تو اس کی کوئی ٹرک بتائیں ویسے میرے پاس کوئی ٹرک نہیں ہے تو یہ فریزر میں ایسا ہی ہو جاتا ہے تو یہ مٹھی پر ڈال دیجئے تاکہ اچھی سی خوشبو آجائے چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ بزار کا بریانی مسالے کا پیکٹ پورا پیکٹ نہیں ڈالا میں نے اس میں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے وہ بریانی مسالہ ڈالا ہے آدھا ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ الائچی پاوڈر جو میں نے مکس کر کے بنایا تھا وہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کتنا اچھا سا جو ہے وہ ایک مسالہ تیار ہو گیا ہے یہاں پہ ہے لیمن جوز یہ رہا دہی کا مسالہ یہاں پہ ہری مرچوں کے ساتھ ہری دھنیا کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ ہیں اور ہرا دھنیا میں نے سیپریٹ رکھا ہے پودینہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی شامل کر چکی ہوں اور اب جو ہے ہم نے صرف ڈنڈیاں اور ہری مرچیں وہ بھی مسالے میں ڈال دی ہیں لیمن جوز ڈال دیا اور بس جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے تو میں بھولی گئی کہ اس کو میں نے سٹرین کرنا تھا تو اس کے بعد شکر ہے میں نے مکس نہیں کیا تھا تو میں نے جلدی سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ سارے بیچ باہر نکال لیے یہ چیز میں ایڈڈ بھی کر سکتی تھی لیکن آپ کو میں نے اس لئے دکھائی ہے کہ اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں اصل کام یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ صدھارتے کیسے ہیں غلطی تو ہر آدمی کرتا ہے بس صدھار نہ آنی چاہیے صحیح ہے نا تو بس سارے کے سارے جو سیڈز ہیں انہیں اللہ کا نام لے کے ڈھونڈیں اور نکال کے باہر کریں تاکہ مسالے میں گڑھ بڑھنا ہو تو یہاں میرا بریانی کا مسالہ پڑھ رہا ہے اور یہ آگئے ہیں میرے بیٹے صاحب کہ آپ کی بریانی تو پتہ نہیں کپ پکے گی ہم لوگوں کا تو بہت دل جا رہا ہے کہ ہم کچھ اپنا کھانا بنا کے کھائیں تو یہاں پہ بیف کو جو ہے وہ کسٹرین کی کڑھائی کو وہ اچھی طرح گرم کر کے اس میں سوٹے کر لیا ہے اور پانچ دس منٹ کے لئے اس کو کوکھونے دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اس نے سویا ساوس اور ووسترشائر ساوس ڈال ہے بس دو ساوس ڈالے ہیں اور انہیں وہ پکا رہے ہیں یہاں پہ چاولوں کا پانی آپ نے ابلنے کے لئے رکھ دیا ہے سارے کھڑے گرم مسالوں کے ساتھ اور اس میں آپ ڈال دیجئے کیا چاول چاول جو ہیں وہ میں نے آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھے تھے نارملی جب میں بڑی کونٹیٹی میں چاول پکاتی ہوں تو سیلا چاول یوز کرتی ہوں ادھر وائز جو ہے وہ آپ نارمل باسمتی رائس سے بھی پکا سکتے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کا کھانا تیار ہو گیا ہے اس کے اندر ان لوگوں نے بوائل رائس ڈالے ہیں اس کو تھوڑا سا ہلائیں جلائیں گے اور پلیٹ میں نکال کے کھا لیں گے تو بس کیونکہ میرے کام کرنے کی جگہ پہ میرا ہاتھ رک رہا تھا ان لوگوں کی کوکنگ سے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کا بھی کلپ بناو تاکہ آپ کو دیکھ کے مزائے آپ میں سے کسی نے کاسٹ آئیرن کی کڑھائی کی صفائی کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا انشاءاللہ تالہ نیکسٹ فلوگ میں اس پر بات کریں گے اور جی چاول جو ہیں وہ اُبل جائیں سیلا چاول ہو تو اس میں کچھ زیادہ ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے تو ان کا پانی آپ نکال لیجے لیکن اگر باسمت ہی ہے تو ان کو آپ 70-80% گلائیے اور ان کو پھر نتھار لیجے اور یہاں پہ بیس میں میں نے لگایا ہے تھوڑا سا تیل اور تیل لگا کے میں اس میں تھوڑے سے چاول ڈالوں گی لوگ جو ہیں وہ پانچ پانچ چھے لیئر لگاتے ہیں میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا میں صرف دو ہی لیئر میں کام کرتی ہوں چاولوں کی لیئر بیس میں لگائی ہاف چاول کی اس کے اوپر میں نے یہ سارا مسالہ ڈال دیا جو ہم نے پکایا تھا اور اس کے اوپر باقی چاول ڈال دیا اچھا اس میں سے جو ہے میں نے چونکہ دہی کا مسالہ بنایا ہے تو تھوڑے سے چاولوں کے اوپر میں پہلے دہی کی پوری کوٹنگ کر دوں گی کیونکہ جب اسے سٹیم لگے گی تو دہی کا پانی ایویپریٹ ہو جائے گا اور مزیدار کھٹے کھٹے سے دہی کے سپیکس پوری بریانی میں شامل ہو جائیں گے اور یہاں پہ ڈال رہا ہے فوڈ کلر بریانی میں اصل گیم ہی کلر کی ہے بس کلر اچھا ہونا چاہیے تو فوڈ کلر آپ دیکھ لیجائے میں نے نیچے ڈالا ہے اور اس کے اوپر اب میں دوبارہ سے پلین رائز ڈال رہی ہوں یہ دھنیا پودینہ ہری مرچے سب کہیں بیچ میں ڈالا کریں اوپر مت سجایا کریں وہ بھاپ سے بالکل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں اور بچے پھر انہیں ڈونڈونڈ کے نکالتے رہتے ہیں تو میں نے کبھی بھی ٹاپ پہ دھنیا پودینہ نہیں ڈالا یہ ہے کیورا ایسنس اور کیورا ایسنس میں بڑی اچھی بریانی کی خوشبو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال کے آپ ٹاپ پہ ڈال دیں اوپشنل ہے فرائی ڈانیان اوپر سے ڈالیے اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مکھن ہے یا دیسی گھی ہے تو اس کو دور دور کر کے ڈال دیجے نہیں ہے تو تھوڑا سا تیل اوپر سے چھڑک دیجے تاکہ چاول جو ہیں وہ بلکل ڈرائے نہ ہو جائیں ذرا گھی اور پیاس کینا بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اگر آپ کے پاس فرائیڈ پیاس نہیں ہے تو گھی میں تھوڑا سا پیاس براؤن کیجے اور اس کو اوپر سے ڈال دیجے اور یہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دودھ اور کیوں ڈال رہی ہوں یہ مجھے نہیں پتا پتہ نہیں کون سے زمانوں سے جب سے میں بریانی بنا رہی ہوں میں ٹاپ پہ زرہ سا دودھ ضرور ڈالتی ہوں تو بس اب یہ فائل کی جو دو شیٹس ہیں ان کے بیچ میں میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی اور اس کے پاس دوسری شیٹ رکھوں گی اس طرح سے دونوں شیٹس بہت اچھی طرح سے چپک جاتی ہیں بیچ میں سے سٹیم سکیپ بلکل بھی نہیں کرتی تو بس جی اب یہ بریانی کا دیکھچا اچھی طرح سے بند ہو کے پیک ہو کے فل آنچ پہ میں نے رکھ دیا ہے چولے پہ اور دس منٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے تیز آنچ پہ اس کے بعد جو ہے وہ ٹوینٹی منٹ آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو آنچ پہ رکھنا ہے اس میں سٹیم آ جائے گی آپ نے بس چولہ بند کر دینا ہے آپ کی بریانی تیار ہے چونکہ یہ بریانی میں لے کے جا رہی ہوں کہیں پہ تو اس وجہ سے اس کو میں نے پیک کر لیا ہے اور یہاں میرے پاس ہے فیٹا چیز کا ایک پیکٹ اور اس کے ساتھ ہے گارڈن سیلڈ کا ایک پیکٹ تھوڑے سے نٹس ہیں اور میں نے بنایا ہے رائتہ جسے میں نے اچھی طرح سے ٹائٹ پیکٹ کر لیا ہے تو جی اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بریانی کا دیکچا اور یہ سارا سمان جا رہا ہے کہیں اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو جی آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے ہماری ویکیشن آلمش ختم ہو رہی ہے تو میری فرینڈ نے جو ہے اپنے گھر میں رکھی تھی مووی نائٹ ان کا بیک یارڈ میں جو ہے وہ زبردست قسم کا سینما کرنے کا پلان تھا اور یہ بہت ہی ایکسائٹنگ پلان تھا سارے لوگ سپر ایکسائٹڈ تھے تو ہم لوگ جو ہے وہ تیار ہو کے اپنی اپنی ڈشز بنا کے ان کے گھر پہنچ گئے ہیں اور اب تھوڑی دیر میں میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے بیک یارڈ میں جا کے کہ کس قدر زبردست قسم کا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے آپ بھی دیکھیں اور ماشاءاللہ کہہ کے انجوائے کریں بہت ہی ماشاءاللہ زبردست قسم کا انتظام کیا ہوا تھا فرشی نشست کا بھی احتمام تھا تاکہ جو لوگ جوان ہیں اور گھٹنے ان کے ترو تازہ ہیں وہ زمین پہ لیٹ اور بیٹھ سکیں اور جو بزرگان ہیں وہ صوفے اور کرسیوں کو مل کے اس پہ بیٹھ جائیں اور پیچھے تھا خوبصورت قسم کا بیک یارٹ اور ادھر سے آ رہی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا تو بس بتائیے آپ کو کوئی پکنک سپورٹ کی کیا ضرورت ہے یہی بہت ہے اپنی ہی گھر میں موجود سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ آؤٹڈور آپ کس طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی ہی گھر میں موجود چیزوں کو لے کے آپ عام سی چیزوں کو کتنا اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں تو ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ بلکل نئی ہو اور کوئی خاص طور پر خریدی گئی ہو جو چیزیں ہیں انہیں استعمال کریں اور انجوئے کریں اسی دوران ماشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور حسین صاحب بھی ابھی آج کل آہستہ آہستہ نماز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پس جو لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سجدے بجاتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو توفیق دیں نیک بنائیں اور جی بس یہاں پہ اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا مغرب کے بعد تو ہم نے پہلے سوچا کہ سٹارٹ کر دیں اپنی مووی لیکن ظاہر ہے یہاں پہ مغرب ہوتے 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 ہی ساڑھے آٹھ نو بچ جاتے تو کھانے کا ٹائم تو ہو ہی گیا تھا تو بس پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ہم کھانے کے لیے تیاری کرتے ہیں آ کے جو بھی کچھ اپنا سیلڈ بنانا ہے کچھ گرم کرنا ہے تو وہ سارا کام کر کے پہلے کھا لیتے ہیں کھانا اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم مووی سٹارٹ کریں گے حضرات جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں اندر بیٹھے ہوئے تھے باہر مووی نائٹ سف لیڈیز اور بچوں کی تھی تو جو انٹرویل ہوگا اس میں ہم آکے جو ہے وہ سویٹ ڈش کھائیں گے اور چائے بنائیں گے تو بس جی یہاں پہ آپ سیلڈ کی تیاری ہے سیلڈ آپ نے دیکھا تھا میں لے کر آئی تھی اور یہ ساری ویشٹیبلز جو ہیں وہ انہوں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اس میں میں نے لیمن جوز ڈال دیا نمک کالے میرچ اور تھوڑا سا آلیو آئل اور سیلڈ لیوز پہلے ہی ڈال دیا تھے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ زبردس قسم کا سیلڈ تیار ہو جائے گا اس میں چیری ٹومیٹوز اور جو چھوٹی والی ریڈش ڈالیوی ہے نا وہ ان کے اپنے گارڈن کی ہے تو فریش اورگینک سیلڈ ہے آپ کے کھانے کے لیے اور یہ رہا فیٹا چیز فیٹا چیز اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ اس طرح سے ملتا ہے اور وہ پانی میں ڈپ ہوتا ہے کیونکہ ادھوائز اس پہ فنگس آ جاتا ہے اگر پانی میں نہ ہو تو اس کو کرم کر کے آپ ڈال دیں اس سے بڑا اچھا سالٹی سا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ ہے نٹس جو میں اوپر سے ڈال رہی ہوں کہ ذرا اس کو تھوڑا ایکسٹرا ہیلڈی بنا لیں اور زبردس سیلڈ تیار ہو گیا یہاں پہ میرا آئیتا جو بنا کے لائی تھی اس کو سرف کر لیا ہے یہ ہے اچار گوش جو ہماری فرینڈ بنا کے لائی ہے اور یہاں پہ بن رہا ہے زبردس قسم کا وائٹ ساوس پاسٹا بناوا ہے اور آلریڈی گرم کرنے کے لیے اس کو آون میں رکھا ہوا تھا تاکہ اب جب یہ نکلے تو اس میں سے دھوئے نکل رہے ہوں اور اب باری ہے جی بریانی کی اور آپ بریانی کو دیکھ لیجئے کہ اوپر سے بلکل بھی اتنی کلر فل نہیں ہے لیکن اصل گیم کس بات کا ہے وہ کلر جو ہم نے اندر ڈالا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے گا کہ جس طرح سے بریانی کو مکس کیا جائے گا اور جب اسے سرف کیا جائے گا تو آپ کو لیئرز آف کلرز دیکھیں گے ییلو کلر جو ہے وہ مسالے سے آ جاتا ہے اورنج کلر جو ہے وہ فوڈ کلر سے آتا ہے اور اوپر ٹاپ پہ آپ نے وائٹ کلر کے چاول تھوڑے سے چھوڑے تھے تو دیکھیں اب آپ کے پاس تھری کلر کے چاول آئیں گے تو دیکھنے میں خوبصورت لگیں گے تو آئے ہوب کے جنہوں نے بریانی کے بارے میں مجھ سے بہت سوال کیے تھے ان کے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی اور مزیدار سی بریانی پکے گی تو جی یہاں پہ ہمارا سمپل سا ڈینر جو ہے وہ سرف ہو گیا ہے بریانی ہے وائٹ چاوز پاسٹا ہے اچار گوشت ہے رائتہ ہے اور سیلڈ ہے نان ہے تو مجھے کسی نے لاس فلوگ میں کہا تھا کہ آپ بتاتی نہیں ہیں کہ کیا کیا پکایا تھا تو آئے ہوب کے اب آپ لوگ خوش ہوں گے کہ آپ کو پورا مینیو پتا چل گئے ماشاءاللہ بریانی بہت اچھی بنی تھی بہت تعریفیں ہوئیں اس کی اور بریانی آپ اپنے حساب سے خوب چٹ پٹی بھی کر سکتے ہیں دھیر ساری ہری مچیں بھی بیچ میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں یہ ہماری فرینڈ اور ان کی بچیاں ماشاءاللہ اتنی پیاری امرویٹری کرتی ہیں اور انہوں نے جگہ جگہ ان کو ڈسپلے بھی کیا ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تھوڑی سی موٹیویشن ملے کہ اگر آپ میں بھی کوئی فن ہے ہنر ہے تو بنائیے اور اس کو اپنے گھر میں اس طرح سے ڈسپلے کیجئے کبھی کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے ہنرمند ہیں تو ضرور اپنے آپ کو ٹٹو لیں اور اس طرح کا فن جو ہے وہ تلاش کریں اور اس سے اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں اچھا اتنی مزیدار بات ہوئی کہ بائی در ٹائم ہم کھانا وانا کھا کر فارغ ہوئے تب تک جو ہے وہ عشاء کا بھی ٹائم ہو گیا تھا تو ہم نے عشاء بھی پڑھ لی تو الحمدللہ سکون سے جا کے بیٹھ کے جو ہے وہ ہم نے اپنی مووی نائٹ سٹارٹ کی ہماری ساری نمازیں بھی ہو گئی تھیں کھانا بھی ہو گیا تھا اور بچے باہر بیٹھ کے جو ہے نا وہ زید علی کے کلپس دیکھ رہتے اور خوب انجوئے کر رہتے ہیں اور جی باہر اتنی ٹھنڈ ہو گئی تھی کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہم لوگ بلانکٹ اوڑ کے سب بلانکٹ میں گھس کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اپنی فلم دیکھی اور بہت فن کیا پہی کوئی کومیڈی فلم لگا لے تو آپ ہستے ہی رہتے ہیں تو انٹرویل آیا تو ہم آگئے ہیں واپس اپنے میٹھے کے لیے تو دکھاتے ہیں آپ کو زبرتس قسم کا میٹھا ہماری ایک فرنڈ لے کر آئی تھی سٹرابیری کسٹرڈ اور یہاں پہ بچوں کے لیے تھے کپککس تاکہ وہ انجوئے کر سکیں لیکن بچوں کو سارے ہی میٹھے بہت پسند آئے لاس دعوت میں میں نے پائن ایپل ڈیلائٹ بنایا تھا سیم ریسیپی کو یوز کر کے انہوں نے پائن ایپل ڈیلائٹ شوٹس بنائے اور آپ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ماشاءاللہ اس ولوگ کا لنک جو ہے گلے میں خراش ہے وہ درست ہو جائے اور بچے میٹھا بہت انجوئے کریں جس بھی دعوت میں آپ کے پاس بچے زیادہ ہونا تو آپ اسی طرح کے سنگل سرونگ والے میٹھے بنائیں اس سے وہ ضائع بھی نہیں ہوتے اور بچے بہت خوش ہو کر کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ٹپ ہے ہمارے بچپر میں نانیاں دادیاں جو ہیں وہ کھانے کے بعد پان دان کھول کے پیٹ جاتی تھی اور پان کھاتی تھی اور جو لوگ پان نہیں کھاتے تھے انہیں سونف دی جاتی تھی میرا خیال ہے وہ ہی کونسیپٹ آج تک چلی رہا ہے تو زبردست قسم کی سونف سپاری بھی آپ کے لئے موجود ہے تو جی یہ تو سینما سے بھی زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہے سینما میں انٹرویل میں جا کے باہر کیا ملتا ہے کھانے کو پاپکون اور یہاں پہ دیکھیں انٹرویل میں کتنے مزے مزے کے میٹھے اور زبردست قسم کا چائے کا کپ چائے کا کپ لے کے میں باہر آئی تو میں نے دیکھا سارے بچے سوفے پہ بیٹھے ہوئے کیونکہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی تھی اچھا یہاں پہ بیٹھنے کے لئے ہم نے سب بچوں کو بگ سپری بھی لگایا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے جو موسکیٹو ریپیلنٹ ہوتا ہے یا موسکیٹو کلر مشین ہوتی ہے وہ بھی ٹنگی بھی تھی اور اس میں سے ایسی چٹا چٹ آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے مستقل مچھنوں کا باربیکیو ہو رہے تو بس جی وہ سب چیزیں ضرور ہیں باہر آوٹڈور بیٹھنے کے لئے یہ ساری احتیاطیں کرنی بہت ضروری ہوتی ہیں یہاں سے ہم نے کمپلیٹ کی اپنی مووی اور الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا اور جیسے ہی ہم نے نائٹ کھولی سارے بچے کیڑے مکوڑے دیکھ کے فرار ہو گئے ہم نے چادر اٹھائی تو اس میں اتنے سارے کیڑے تھے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کسی کو کسی چیز نے نہیں کاٹا تھانکس ٹو بگ سپری کہ ہم احتیاط کر کے بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہماری سردیاں آنے والی ہیں تو ان قریب یہ سارے آوٹڈور فن اور مستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ختم ہونے سے یاد آیا کہ ہمارا ولوگ بھی اختتام پذیر ہے ہاں پسند آیا ہوگا دوسروں کو آسانیاں دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانی دیں گے پھر ملیں گے ایک نئی مزیدار سے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ